السلام علیکم اور میں شاہر شاہر پر خوش آمدید ہے جہاں بات کریں گے رکھ سب اس مل کے اپیسوڈ نامر ٹونٹی ایٹ کے پرومو کے بارمی آج کے اپیسوڈ میں آپ لگوں دیکھا ہے کہ سکینہ کچھ پتا چلتا ہے کہ وہی زری ہے کیونکہ وہ زری اور نا جی کی باتیں جو ہے فون پر سون لیتی ہے تو وہیں پہ جو ہے دوسری طرف سرنگا جو ہے وہ کہتا ہے موسا کو کہ تم پریشان نہ ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جو زری ہے وہ ہمیں مل جائے گی اور دوسری طرف کھانے کی میز پر جو زری سکینہ ہے وہ کافی تعریف کرتی ہے وہ کافی خوش ہوتی ہے اس بات پر وہی موسا جو ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے زری کی وجہ سے وہی دوسری طرف سکینہ جو ہے وہ زری کو کہتا ہے کہ تم مجھے کافی اچھی لگتی ہو تو میری بہت اچھی دوست بھی ہو اور وہ کہتی ہے کہ ہاں تمہیں میری ضرورت ہو گی تو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ کہیں بھی چلوں گی مہین دوسری طرف علامہ صاحب جو ہے وہ آتے ہیں عیسیٰ کے ساتھ و عیسیٰ کو جو ہے ایک قفتے کے چٹیوں پر بیٹھتے ہیں اور بھائی خدرت illusion جو ہے اس سے کہتا ہے ہم لوگ جو ہے زری اور احمد کا جو ہے رشتہ کرتے ہیں مہین دوسری طرف عیسیٰ جب گھر آتا ہے اور دوسری طرف علامہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے زری جو ہے وہ عیسیٰ کو بتاتی ہے کہ یہی جو ہے جو مہمان کھانے میں ٹھہری ہوئی ہے وہی جو ہے عیسیٰ بھائی کی جو زہرہ ہے وہ وہی ہے وہی دوسری طرف قدرت علین جو ہے وہ عیسیٰ کی ماں سے بات کرتا ہے کہ ہم لوگ زہرہ اور احمد کا جو ہے نکاح کر آ دیں گے وہی دوسری طرف جو عیسیٰ ہے وہ بہت جو ہے خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو جا کے بتائے گا وہ نامراد کے پاس جاتا ہے اور نامراد جو ہے اس کو عیسیٰ کے پاس لے کے جاتا ہے وہی پہ جو خبری ہوتا ہے وہ بتاتا ہے سرنگا کو کہ کس طرح سے جو ہے لار گمبت والے جو مزار ہے وہاں پہ وہی لڑکی دیکھی گئی تھی وہی پہ عیسیٰ جو ہے وہ آتا ہے اور موسیٰ کو ساری بات بتاتا ہے وہ کافی خوش ہوتا ہے اور دوسری طرف عیسیٰ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو سرنگا اسے روکتا ہے کہ لیکن ابھی صحیح وقت نہیں آیا ہے وہی دوسری طرف عیسیٰ کی ماں جو ہے وہ بتا دیتی ہیں سکینہ کی ماں کہ یہ وہی لڑکی ہے اور سکینہ کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے دوسری طرف عیسیٰ سے پیر قدرتلین اور رامہ صاحب پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اس رشتے سے وہی دوسری طرف زری اور زری کی جو موسیٰ کی ماں ہوتی ہے اور سکینہ وہ جا کے زری کو کہتی ہے کہ تم جو ہے اس رشتے سے منع کر دینا صرف تم اتنا ہی کرو گی اور اس کے آگے ہم لوگ خود سنبھال لیں گے وہی دوسری طرف جو ہے سکینہ جب اس کے عدد کے دن ختم ہوتے ہیں زری کے تو اس کے لئے ایک خوبصورت سی چادر لے جاتی ہے اور وہاں پہ پیر قدرتلین جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے ہج جا کے اب زری سے بات کروں گا کیونکہ تم نے بات نہیں کی اس سے وہی دوسری طرف پیر قدرتلین زری سے بات کرتا ہے تو زری کہتی ہے ٹھیک آپ میرے موت سے رہے ہیں مجھے آپ کی بات جو ہے وہ میں ٹالوں گی نہیں ہے آپ کو جو رشتہ مزہور ہے میں وہاں پہ شادی کرنے کے لئے تیان ہوں اور ہی آنے والے اپسورٹ میں دیکھیں کہ سکینہ جو ہے وہ زری کہتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں رشتے کے لئے منا کر دینا چاہیے تھا اور وہ کافی روتی ہے دوسری طرف جو پیر قدرتلین ہے وہ کہتا ہے اپنی زوجہ کو اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانگتی ہوں وہی سرنگا جو ہے وہ موسا کو بتاتا ہے کہ تمہارے باپ نے جو ہے رشتہ دینے سے منا کر دیا اور اس کا رشتہ دیکھ کر دیا وہیں پیشتہ ہے اس بات سے کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ پیچھے نہیں ہوتا آنے والے اپسورٹ میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا زریعہ رحمت کا نکاح ہو جائے گا یا پھر سے زریعہ جو ہے وہ موسا سے دور ہو جائے گا آپ یہ اپنی رائے کمنٹ کے زریعہ ضرور دیجئے گا